اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم لہن جلی اور لہن خفی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تجوید کی زبان میں لہن جلی اور لہن خفی کا معنی کیا ہے ویسے لہن آواز کو کہا جاتا ہے اور جلی کا معنی ہے نمائن اور خفی کا معنی ہے پوشیدہ لہن جلی یعنی نمائن آواز لہن خفی پوشیدہ آواز یہ اس کا عمومی معنی ہے تجوید کی زبان میں اگر اس کا ہم معنی کریں لہن جلی کا تو لہن جلی کا معنی ہے بڑی غلطی نمائن غلطی قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر ہم کوئی بڑی غلطی کر جاتے ہیں کسی لفظ کو مخرج سے ادائی نہیں کرتے ہیں اس طرح کی اگر کوئی خرابی آتی ہے کہ کسی لفظ کا معنی بدل جاتا ہے تو تجوید کی زبان میں ہم اسے لہن جلی کہتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ میں لفظ ہم پڑھتے ہیں انعامتا جس کا معنی ہے تو نے انعام کیا اور اگر اس جگہ قدا نہ خاصا غلطی سے ہم یہ پڑھ جائیں انعامتو تو اس کا معنی ہے میں نے انعام کیا یہ لہنے جلی ہو گیا ایسی کراہ تو گئی اس انداز میں قرآن پاک کا لفظ پڑھا گیا کہ اس کا معنی بدل گیا لفظ ہم نے پڑھنا تھا انعامتا کہ یا اللہ تو نے انعام کیا اور جب زبان سے پڑھا گیا سورہ فاتحہ میں انعامتو تو اس کا معنی بن گیا میں نے انعام کیا تو یہ معنی بدل گیا جبکہ ایک اور مقام پہ اگر سورہ بقرہ میں جا کے پڑھیں تو وہاں قرآن پاک میں لفظے انعامتو بھی ہے عزیز طلبہ و طالبات یہ لفظ میں نے اس لیے دہرہا کے کہا ہے کہ کہیں ذہن میں یہ غلطی نہ آ جائے کہ انعامتا بھی قرآن پاک کا لفظ ہے اور انعامتو یہ بھی تو قرآن پاک کا لفظ ہے تو پھر غلطی کیسی ہو گئی تو عزیز طلبہ و طالبات غلطی یہ ہے کہ جہاں انعامتا پڑھنا ہے وہاں معنی بنیں گا اللہ نے انعام کیا اور جہاں اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ میں نے انعام کیا وہاں لفظ انعامتو پڑھا جائے گا تو جہاں انعامتو ہے وہاں انعامتا نہیں پڑھ سکتے اور جہاں انعامتا ہے وہاں انعامتو نہیں پڑھ سکتے معنی بدل جائے گا چلے اس کی ایک اور آسان مثال قرآن پاک سے لے لیجئے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ جو مسلمان کے ہر بچے بچے کو یاد ہے اب اس سورت کی پہلی آیت ہی آپ لے لیجئے پہلی آیت مبارکہ ہے الحمد للہ رب العالمین حمد پہلا لفظ ہے حمد الحمد اب دیکھیں الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے اگر یہاں احتیاط ہم نے نہ کی مخرج کا لحاظ نہ کیا تجوید کے لحاظ سے درست انداز میں ہم اس کی پرونونسیشن اگر نہ کر سکے الحمدو کی جگہ الحمدو اگر پڑھ دیا جب الحمدو پڑھیں تو معنی ہے تعریف اور اگر یہاں بڑی ہا لگا لیں الحمدو حمد کی جگہ ہا لگا لیں ہا ہاتھی والی لگا لیں الحمدو پڑھ دیں تو اس کا معنی بنتا ہے بیکارش ہے اب غور فرمائیں توجہ کریں طلباء طلبات کہ اگر ہم پڑھتے ہیں الحمدو تو معنی بنتا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں اور اگر ہم غفلت سے یہ پڑھ دیں الحمدو تو معنی بن جائے گا تمام بیکارش اللہ تعالی کے لیے ہیں غور کریں کہ کتنا معنی بدل گیا جہاں ہم اللہ کی تعریف کرنا چاہ رہے تھے وہاں ہم نے اللہ کی تنقیز کر دی جہاں تعریف کرنا تھی وہاں عیب جو ہی کر دی اور ایسے عیب کو اللہ کے ساتھ ہم نے اٹیج کر دیا جو عیبوں سے پاک ذات ہے تو یہ اتنا معنی میں خرابی کیوں آئی کہ ہم نے مخرج کا خیال نہیں کیا ہم نے ہا پڑھنا تھا ہم نے ہا پڑھ دیا اسی طرح نماز میں زیادہ تر ہم تمام مسلمان زیادہ تر ہم سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یعنی قل ہو اللہ وحد یہ والی سورت ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں عام حالات میں بھی اب اندازہ کریں کہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اس کی پہلی آیت میں بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں اور سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے تو ہم وہاں بھی غلطی کر جاتے ہیں یہاں اللہ کی تعریف کرنی تھی اللہ کے ساتھ ایک عیب کو ٹیچ کر دیا وہاں اللہ کی توحید کا ذکر تھا کہ کہہ دیں فرما دیں اللہ ایک ہے تو وہاں بھی ہم نے ایک ایسا جملہ بول دیا کہ کھا جائیں اللہ تنہا ہے اللہ معاف فرمائے کتنی بڑی غلطی اور کتنا معنی میں بگاڑا جاتا ہے جب ہم مخرج کا لحاظ نہیں کرتے تو یہ ہے لہنے جلی یعنی ایسی بڑی غلطی ہے ایسی نمائیں غلطی ہے جس سے معانی بدل جاتے ہیں اور اگر نماز میں ہم لہنے جلی کر جائیں بڑی غلطی کر جائیں جس سے معنی بدلتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی نماز دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے اور لہنے خفی کا معنی ہے چھوٹی غلطی پوشیدہ غلطی چھوٹی غلطی سے مراد یہ ہے کہ وہ غلطی ہو بھی جائے معانی نہیں بدلتے نماز ہو جاتی ہے قرآن کے حسن میں فرق آ جاتا ہے جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اچھے انداز سے ہم نے پڑھنا ہے اس کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے مثلا ایک جگہ پہ غنہ کر کے پڑھنا تھا جیسے قرآن پاک کی آخری سورہ ہے سورہ ونناس ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَوْبِنَّاسِ اب جو نون ہے اس پر ہم نے غنہ کرنا تھا بِرَوْبِنَّاسِ اور یہ درست ادائی تھی اگر ہم مخرج کا لحاظ نہیں کرتے یا لہنے خفی ہو جاتا ہے یہاں پہ لہنے خفی ہوگا قُلْ اَعُوذُ بِرَوْبِّنَّاسِ ہم نے غنہ نہیں کیا معنی نہیں بدلا نماز ہو جائے گی لیکن جو اس کا خسن ہے تلاوت کا جو صحیح انداز ہے اس کا خیال نہیں رہا تو نتیجہ تن یہ لفظ ذہن میں رہیں کہ جہاں لفظ کا معنی بدل جائے وہ لہنے جلی ہے اس طرح پڑھنا حرام ہے پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے نماز میں پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی نماز بھی دوبارہ پڑھنا پڑھتی ہے اور لہنے خفی کا مطلب ہے کہ ہم نے مد کو کھینچنا تھا اس کو پورا کھینچ نہیں سکے غنہ کرنا تھا غنہ پوری انداز میں نہ کر سکے کسی لفظ کو پر پڑھنا تھا ذرا سا باریک پڑھ دیا تو یہ لہنے خفی ہے چھوٹی غلطی ہے جو بیئرے بل ہے قابل برداشت ہے نماز بھی ہو جاتی ہے معنی بھی نہیں بدلتے البتہ قرات کے حسن میں اس کے ساتھ بھی فرق آ جاتا ہے موسیقی